باران رحمت ہے رمضان 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 اگر زیادہ طبیعی امداد کی ضرورت ہے تو کسی اچھے بڑے ہسپتال چلے جاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے یا نہیں کیا ہم اس کو افورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں will it cut on other expenses and other things that I have to take care of یہ جو آسانی ہے یہ جو اسودگی ہے جس میں آپ کے پاس financial and other accessibility ہے یقین مانیے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے کسی نے آپ کو back to the basic reminder دیتے ہوئے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ ذرا اپنے اردگرد دیکھی اگر آپ کے سر پہ ایک چھت ہے اگر آپ کے گھر والے healthy and hearty ہیں اگر آپ کے دسترخان پہ پیٹ بھر کھانا موجود ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا کے یوں ایک فیصد یا پانچ فیصد دنوں نے کہا تھا خوش نصیب ترین لوگوں میں ہیں کیونکہ دنیا کی یہ حقیقت نہیں ہے اور اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے تو یقین ہر حال میں ہمیں اس کا شکر بجالانا ہے آئیے ذرا چلتے ہیں ہمارے نعمت خانے یعنی ہمارے کچن کی طرف ہو دیکھتے ہیں آج خورت کیا بنانے لگی ہیں پہلے تو خورتولین بہت بہت شکریہ اس بہت ہی خوبصورت تحفے کے لیے آپ نوٹس کر رہی تھے کہ میرے پاس ایک تسبیح کی کلیکشن ہے تو میرے لیے بہت ہی پیاری سی تسبیح میری پیہن لے کے آئی ہیں تھانکیو سو مچ جزاک اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر بھی دے آج مجھے بتائیے کیا بننے والا ہے آج بڑے مزیدار سے ہم چکن سپرنگ رولز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم جامیشیری سے ایک درنک بنائیں گے لیمن درنک اور سپرنگ رولز کے لیے یہاں پہ چکن رکھی ہوئے اس کو ہم بوائل کر کے شرد کر لیں گے ساری ویجیز کو جولین کر کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اس میں جو رولز کو ہمیں ٹیسٹ بڑھائے گا وہ ہے کنور کا چکن کیوب کیونکہ کنور کا چکن کیوب کھانوں میں چار چان لگا دیتا ہے آپ کے کھانوں کو مجھے دو چھوٹے چھوٹے سوال کرنے مجھے بتاؤ کہ کئی دفعہ بوائل کرتے ہوئے لوگ چکن ریسٹ یا چکن فلیس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بونلیس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے وید بون والی چکل دی یہ زیادہ flavorful ہوتی ہے یہ flavorful ہوتی اس میں ٹیسٹ زیادہ انہانس ہو جاتے اور اگر کوئی کیما استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وہ اپ ٹو ہی کر سکتا ہے لیکن وہ شردد لک نہیں آئے گی وہ فیل نہیں آئے گی جو فائبر نظر آتے ہیں دوسرا سوال آپ کے لیے آیا تھا آپ نے بڑی زبردست کڑک چائے بنائی تھی جس سے کئی لوگوں نے کہا یار یہ روزے میں کیوں انتہان لے رہی ہیں اور میری بڑی فرمایش بتا ہے لیکن ہمیں موقع ہی نہیں ملا اس کو دوبارہ اس کی ریسپی کی بڑی فرمائی چاہ رہی ہے تو زرہ quick recap بتا دوسرا اس کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے ہم نے پین لینا ہے ساوس پین لینا ہے اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈالنا ہے اور یہ 2 table spoon sugar ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا کوکونے رکھ دینا ہے تھوڑا سا وہ گرم ہو جائے خال جائے اس کے بعد آپ نے پتی ڈالنا ہے لپٹن کی وہ بھی 2 table spoon ڈال دینا ہے اور اچھی طرح وہ کھول جائے تو آپ نے اس میں ڈال دیا اچھے سے اس کو shake کریں گے اور پھر چھان کے surf کر دیں گے بلکل صحیح ہے اور یہ میں نے ایک سنا تھا ویسے کہ اگر چینی والا پانی ہو یا چینی آپ پہلے ڈال دیں تو پتی رنگ نہیں دیتی is this true نہیں نہیں یہ true نہیں ہے اگر آپ چینی پہلے ڈالیں گے تو flavor ایک چھا جاتا ہے ورنہ آپ کی جو بالتے پانی میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ اس میں چینی کی ایک عجیب سی caramelization ہی ہو رہا تھی وہ ایک عجیب سا flavor دیتا ہے تو بہتر ہی ہے کہ آپ پہلے ڈال دیں اپنی ریسیپی کو start کرنے سے پہلے ہمیشہ کی تنا ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اور ہاتھ دھونے کے لیے ہم use کریں گے live poi کیونکہ live poi دے ہمیں germ سے 100% protection آج پانی ختم ہوگی ہمارے آج پانی ختم ہوگی ہمارے میں آپ کو ہلک چیز ہوتی ہے نہیں ہے وہاں پہ پہنی پڑھا ہے جی اگر آپ مجھے ہلپ کریں گے آج ہم وہ پرانے والے طریقے بڑے بڑے شہرم میں چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ آج ہم آپ نے دیکھو یہ بھی برینڈڈ کلر میں ہی جگ لے کے آئی ہوں اس کو zoom in کر کے بھئی ان کا ہاتھ دکھا دے اور میرا جگ نہ دکھانا سمجھنا ٹاپس ہی پانی آرہا ہے کوئی بات نہیں ایسا بھی ہوتا ہے موٹر لگاو بھئی موٹر لگاو یہ تو کراچی کی ریالٹی ہے ہمیں ایک دو جگ بھر کے رکھنے پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں ہم باقی صحیح کریں موٹر رانگ کریں بھئی ہماری اور جتنی دیر میں یہ بسم اللہ کرتی ہیں اپنی ریسپی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں زینب موجود ہیں اسلام علیکم زینب کیا حالچال والیکم السلام کیسی ہو اللہ کا شکر دو تین دن بعد آئی ہو ایسا لگ رہا ہے بہت ساری افتار پارٹیز نپٹا کے آئی ہو یا خود گھر میں دعوت دے رہی تھی نہیں نہیں گھر میں ہی تھی اچھا ایت کی شاپنگ ہوگی جی اچھا پھر آج مجھے پروگرام کے آغاز میں آپ ایک خوبصورت سی نات سنائیں اس کی رفرمائش آئی آپ کے لئے بسم اللہ کی جو اسلام علیکم اور ہم آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سیگمنٹ کیونکہ ہم بات کرنا چاہیں گے پیشنٹ ویل فیر کی تھوڑی دے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں واقعی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھی تیمبی امداد اور میڈیکل کیر افورڈ نہیں کر سکتے ایک بہت بڑا نام جنہوں نے ایک بہت ہی مختلف انداز میں اس کو امیجن کیا اور نہ صرف تصور کیا اس کو ریل بنا کے دکھایا ہم بات کر رہے ہیں انڈس ہسپٹلز کی اور ان کے بانی جناب ڈاکٹر عبدالباری ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں فخر پاکستان ہیں یقیناً ایک ایسا خواب جو لوگوں کو impossible لگتا تھا کہ ایک ایسا ہسپتال ہو جہاں ہر طرح کی کامپلیکیشن ہر طرح کی بیماری ہلتھ کنڈیشن کا کا مدعوی کیا جائے لیکن وہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہ ہو آج یہ ایک ریالٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی کراچی کے لیے یہ اور بھی زیادہ فخر کی بات ہے کہ مزید یہ ایکسپانڈ کر رہا ہے نئی اس میں بلڈنگز کا اضافہ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو it will make it to be the biggest hospital of its nature in ساؤتھ ایشیا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں سر الحمدللہ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ہی زیادہ مصروف آپ کا یہ رمضان گزرتا ہے ہر دفعہ نہ صرف مختلف سماجی activities hospital سے related لیکن fund raising کس طرح کا اس دفعہ آپ نے response دیکھا دیکھیں جو generally perception تھا کہ جی ذرا تھوڑا سا وہ ہوگا slow ہوگا کتمی ہوگا تو الحمدللہ ایسے نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غذا میں جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے اور لوگ کہہ رہے تو دری ہوگا لیکن الحمدللہ میں کسی سے بات ہو رہی کیونکہ کہتے ہیں کہ جی یوکے میں بھی جب میں تھا تو لوگ یہ کہتے کہ جی ڈونر فٹیغ آرہا ہے دونر فٹیغ آرہا ہے ایک صاحب سے میرے لگا تھا میں بہت سوچتا تھا سنتا تھا لیکن کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں تو ہر وقت پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور ہر دو ہفتے میں کبھی کوئی جنگ ہو رہی ہے تو کبھی ہوتا ہے تو جیسے ہوتے تو عبدال ابو بکر اپنا پورا گھر اٹھا کے لئے آئے مرادہ لے آئے پر رسمان آگے کوئی صاحبی خجول لے آئے تو دونر فرنڈگ مسلمان میں نہیں ہوتا الحمدللہ 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 اچھا اور ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات ہے جس طرح ہم کہتے کہ اگر اللہ تعالی نے کوئی destiny بنائی ہے کوئی آپ کا sense of purpose ہے تو بہت کم امری میں ہی آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ this is your calling ڈاکٹر باری الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئے داو میڈیکل کالج سے اور زمانہ تاولی بلمی میں انہوں نے رزا کارانہ طور پر جس organization کی بنیاد رکھی وہ تھی جی پیشن ویل فیر association اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ماشاء اللہ ایک تناور درخت بن گیا ہے اب یہ ایک روایت ہے ایک لیگسی ہے ادھ ڈاو میڈیکل کالج کہ وہاں کے جس ٹورن ہیں وہ اس میں پیٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جتنا عرصہ وہ اس میڈیکل یونیورسیٹی میں ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیشنس ویلفیر میں برد چڑھ کر حصہ لیں آج ہمارے ساتھ وردہ اور حسن موجود ہیں جو پیشنس ویلفیر اسوسییشن کے members ہیں ان کو بھی بیلکم کرنا چاہیں گے کیسی یہاں وردہ الحمدل اللہ کیسے آپ حسن الحمدل اللہ how does it feel to be with the mentor with the legend himself جنہوں نے آپ کے ادھارے آپ کی organization کی بنیاد رکھی اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے Dr. Paari کہ this has continued کی کتنی initiatives ہم لیتے ہیں زمانہ تالویزرین میں اور وہ with time you know it fizzles out but this is different اس میں ایک بڑی خواس بات ہے جو بیسکلی پی ڈبلی اے شروع کی تھی ہم سے سینئر تھے انہوں نے بلڈ بینک کا فاؤنڈر تھا لیکن اس پھر ہم چلتے رہے ایک اچھی بات پی ڈبلی میں یہ تھی کہ فرسٹ یر آتی ہے اور فائنیل چلی جاتی ہے تو وہ کنزگیوٹ کنٹینیوٹی آف ورکر آتے رہے اور وہ پھر جو ہمارے سینئر ہوتے تھے انہوں نے بی منٹور کیا پھر ہم نے جو 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 میں آئیت پہلے تو تھرڈ یر والوں کو لیتے تھے اس کے بعد پھر پھر اس ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آپ i remember when we were in school to آغہ خان university hospital بن رہ تھا it had like a small place and all these buildings have come up اس کے lawe شاوکت خان hospital کی ہم you know it got our imagination ل یہ بہت ہماری ایک ہماری community کی ہمارے ما شرے کی خوبصورتی لیکن بردہ آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ تصور یہ کیا چاہتا ہے کہ میڈیکل کی بڑھائی بہت مشکل ہے بہت وقت لیتی ہے اس میں پھر وولنٹیر سرویسز اور خاص ہر پر کمیونٹی سرویس کے لیے وقت نکالنا کیسے بیلنس کر باتے ہیں آپ لوگ ایک ہماری جو فیل ہوتے ہیں اس میں اکثر لوگ اسی ایم کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں انسانیتی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور پیشنٹ سیلف ایسیشن ایک بہت اچھا اور بات ساری احساس کی ہوتی ہے کہ جب آپ کو احساس ہوتے ہیں کہ آپ کے تھوڑا سی وقت نکالنے سے تھوڑا سی محنت کرنے سے اتنے سارے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے کتنے امپیکٹ آ سکتے ہیں کمیونٹی میں تو یہ ہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو موٹیوشنل رائیو دیتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اپنے سیڈیز کے ساتھ ان چیز کو مانج کریں اپسلوٹلی انٹرسٹنگ کہ آپ اور میں اکثر کسی ارگنائزیشن کو مالی طور پر سپورٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ ہدا کر دیا آفرین ہیں سٹوڈنس پہ اور تمام رضاکاروں پہ منٹورز ان انیشیٹرز ان فانڈرز جو اپنے اپنے بخت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ آپ اور میں یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یقیناً انٹرس ہسپٹل اس کے علاوہ پی ڈبلیو اے آپ کے لئے بہترین موقع ہیں اس ماہ رمضان میں کہ آپ آگے بڑھ کر ان کو اپنے صدقات اتیات اور زکاة سے سپورٹ کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی اپنا حصہ دال سکیں حسن بالخصوص جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے انیشیٹ کیا تھا بلڈ بینک آج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی ڈرائیف کا بھی جو فوکس ہے جو آپ نے مجھ سے شیئر کیا وہ یہی بلڈ بینک ہے ان تھالسیمیا کیر ہیں مجھے ذرہ اس کی کی رقائمنٹ کے بارے میں بتائیں اور کیا آپ کو کیا پیال کریں آپ کو فرورد اور سپورٹ آ چلو بلڈ بینک بارے میں آپ کو باتا چاہتوں کہ ایک اس بلڈ بینک بلڈ بینک اپنے بلڈ بینک پاکستان وقت ہمارا ڈیلی دیلی مور دن 150 مورد بلڈ پاکستان سی bin ماں پاس سی بھوست صورت ٹرشری کے ہسپیٹل ہے زیادہ پیشنٹ لوڈ ہوتا ہے تھراؤٹ کراچی ہمارے پاس ریکویسٹ ہاتی ہے صحیح تو پاکستان میں ایک بلڈ ڈونیشن کے خلاف کافی stigma بناوا ہے کہ ویکنس ہو جاتی ہے صرف 2.5% ڈونیٹ بلڈ تو پھر اس کے لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک تو پہلائیں کہ آپ آگیا کے بلڈ ڈونیٹ کریں اس کے اندر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی آپ کو کمزوری نہیں ہوگی اچھا خاص صور پہ رمضان کی مہینے میں بلڈ ڈپ آتا ہوگا کیونکہ وہی لوگ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے روزہ کھلنے کے بعد آپ زیادہ نکاہت فیل کر رہے ہوتے ہیں اور جنرلی جیسے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب you had the same vision آپ نے جب اس کو فاؤنڈ کیا تھا تو آپ نے کہا کہ لوگ کمرشل ہی اپنا خون بیچ رہے اور اس میں سے کئی لوگ drug addicts تھے ناکست خون ہوتا تھا screening کی facility نہیں تھی but we haven't come very far جیسے انہوں نے کہا کہ صرف 2.5% آج بھی لوگ blood donate کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم کافی آگے پہنچ گئے لیکن ابھی بھی unfortunately اس ملک میں 90% is blood is unsafe for even جب میں task force میں بھی تھا تو میں نے بڑی کوش کی تھی کہ اس کو لے کے چلیں اور پوری مہم بنائیں اور اس سے پھل task دیکھیں نا ہم نے جو اس ابانے میں بیج بھویا تھا یہ پروفیشنل ڈونلز کا تو آج اس کا ہم پھل کاٹ رہے ہیں کہ ہم واقعی دنیا میں hepatitis C میں دنیا میں سب سے اوپر نمبر پہ ہیں so unfortunately hepatitis BC normal healthy population is about 10% تو ان کو ملا کے اگر میں کروں پھر HIV بڑھا رہا ہے آپ نے دیکھا رہے تو دیرے میں ہوا تا ہے یہ blood syringes کی وجہ سے ہوا اور رہی سہی قصر ہماری کیونکہ ہم شادی سے پہلے کوئی سکریننگ ٹیسٹ نہیں کرتے تو تھلسیمیا تھلسیمیا جو ہے نا تھلسیمیا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پریونٹ کرنا ہے اگر تھلسیم ایک بچہ پیدا ہو گیا اس کی شاؤٹ لائف ہے اور میں نے بہت سارے کیونکہ مجھے وہ یاد ہیں مائیں جو چار چار بچوں کے ساتھ تھلسیمیا کے ساتھ اس کے بعد ملا کرتی تھی اب بھی جب میں پروفیشنل لائف میں بھی آ گیا اس کے بعد بھی نظر آئے ہیں تو آخری بچے جب گود میں لے کے جا رہی تھی کہ یہ بھی بس اب یہ ہی رہ گیا ہے تو اب آپ سوچ اسماع پہ کیا گزلتی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے نا قانون بن چکا ہے لیکن implementation نہیں ہے تو اس کے لیے prevention کے اوپر کام کرنا چاہیے سب کمل کے کام کرنا چاہیے اور پی ڈیوی بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے اور میں ہمیشہ مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ انڈس کیسے چلے گا تو میں کہتا ہوں میری فیکٹری لگی بھی ہے پی ڈیوی وہاں سے پروڈکٹ آئے گی وہ لوگ آتے رہیں گے ماشا اللہ یہ ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جو دوائیاں دے رہا ہے بلڈ بلڈ دے رہا یا تیلیسی میں ٹریک رہا ہے یہ لوگ تیار کرنا ہے بلکل صحیح اچھا مجھے بتائیں لوگوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز نرسز کی بنیاں بھر میں مانگ بہت ہیں اور خاص طور پہ جب کووڈ جیسی امرجنسیز آئیں تو ہم نے ٹرینز دیکھے کہ پاکستان میں کیونکہ ڈاکٹرز اور پیرمیڈک سٹاف اب تو خیر یہ کرائیس ہم دیکھتے ہیں کہ یوکے کے اینرچس میں بھی پہنچا ہوا ہے ملکل تو مجھے بتائیں کہ فیوچر because now you're also in those corridors بھائی صاحب where you can devise a policy and a health care policy for the country یہ ایک provincial matter ہے لیکن ہم کتنے خود مختار ہیں آج دوائیوں کی شورٹیج ہے کیونکہ دوائیاں یا اس کا خام مال ہم import کرتے ہیں ڈاکٹرز ہمارے جا رہے ہیں ہسپتال اور ادارے کام ہیں and then it's a growing population what do we need to do سب سے پہلے کہ ہوں کہ we have to set our priorities اگر ہم نے بہت بڑی بڑی وہ بنانے چیزیں کرنے سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی موقع ان کو کہیں کہ اس قوم کو ساف پانی دینا ہے سب سے پہلے کچھ اور نہیں کریں گے ہم کوئی development نہیں کریں گے پانی سب کو ساف دے دیں گے اور سیوری نگال دیں گے 60% بیماری میں سمال دوں گا آپ جو ہے نا primary care کے اوپر زور ڈالیں گے primary care if you invest a dollar in a primary care you save 42 dollars in a testary care ایک dollar سے جو آپ achieve کرتے ہیں اب 42 dollars save کر رہے ہوں گے یہ کوئی rocket science نہیں ہے exactly آپ کو exponential اس کے benefits تو آپ نے کہا پہلے تو اپنی priorities اپنی ترجیحات کو simplify کریں اور اس پہ focused ہو جائیں کہ اگر ہم شروعات کر رہے ہیں کہ آدھے زیادہ واقعی water born diseases پاکستان سے eliminate نہیں ہو رہی کیونکہ پینے کا پانی ناکس ہے تو پہلے تو اس کو سعی کریں غزہ کو بہتر کریں اگر ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس بات پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم 7th largest یا 4th largest milk producing country ہیں زخیز اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے لیکن ہمارے بچوں میں اس وقت malnutrition بالکل so those are the basics that we need to set right لیکن ہمیشہ کی طرح ہمیں بہت فخر ہیں we are very proud of the organizations we have خاص اور پہ PWA کو میں دوبارہ یہاں پہ mention کرنا چاہوں گے they're doing fantastic work these are students اور یہ بہت سرگرم ہیں اپنے ان objectives کو لے کے دیکھیں تین سال چار سال کا بڑا کلیل عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے نئی آنے والے leaders کو تیار بھی کرنا ہے اور PWA کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ لیز ان کی تمام تے ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں تھالیسیمی اٹلیر کے لیے بلڈ پانک کے لیے اور مزید یہ جو کام زبردست کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیے وردہ اینی لاس میسیج آپ لیے پیپل وید؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری صحتمند زندگی ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالی کی اور ہمیں چاہے کہ اس کا بھرپور طریقے سے شکریہ آدھا کریں اور شکریہ آدھا کرنے کا بہترین طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسے لوگ کا احساس کریں جو ان کے پاس نعمت نہیں ہے جو مختلف ہماریوں سے لڑھ رہے ہیں اور پی رو بھی ایک ایسے ہی ایسے لوگ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ لوگ پیس آگے بہریں اپنا حصہ دیں جو لوگ کھل دیں وہ بڑڈ ڈونیت کریں اور جو لوگ ڈانیشن سکتے ہیں منٹی ڈانیشن سکتے ہیں دکار دیں اتیاد دیں حسن ای ڈانیشن حسن ای ڈانیشن ای ڈانیشن جو لوگوں کو بڑڈ ڈونیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اتنی clarity نہیں ہے نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے وہی جو ہم misconceptions کی بات کریں very quickly if you wanna add to that بہت basic sa criteria ہے کہ ڈونر کی age at least 18 years کی ہو ڈونر کا weight 50 kg سے زیادہ ہو ڈونر میں hemoglobin کی مقدار 12.5 سے زیادہ کی ہو اور پچھلے چھپن دن یہاں 8 ہفتوں میں ڈونیت نہ کیا ہو تو ایسا person eligible ہوتا ہے on the criteria to donate blood اسی کو اگر میں دوسری طرح سمجھوں کہ ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد ہم خون کا دے سکتے ہیں 3 مہینے کے بعد it would be a good good space to have اور خاص طور پہ یہ مشکل ہم تب ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پیارے کی surgery ہو رہی ہے تب کوئی جا کے دیتا ہے تاکہ اس سے matching blood آپ لے سکیں آپ اس کو اپنے طریقہ بنا لیں تو یہ میرے خیال میں ہماری بہت سارے مسائل کو حل کرے گا دیں گے تو ایک تو آپ کی production blood کے اچھی ہو جائے گی زیادہ ہوگی تو زائی ہونا ہے زائی ہونا ہے زائی ہونا ہے زائی ہونا ہے زیادہ جانے بچا جائیں گے ایک unit دینے سے چال زندگیاں بچتی ہیں میں اس چیز کو آج علماء کے پانل کے ساتھ بھی اٹھاؤں گی کیونکہ جو ابحام ہے کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید شریعتاً ہمیں اس پر کوئی پابندی ہے but we'll also try and clarify that for you Varda and Hassan thank you very much for being here please continue doing the wonderful work ہم ایک شاپ break لیتے واپس آئیں گے اور مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے بارانِ رحمت Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں بارانِ رحمت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 22 روزیں نصیب کیے اور ساتھ ساتھ یہ کہ سب کی صحت سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوا اللہ تعالیٰ اسی طرح برکتوں کا رحمتوں کا سلسلہ ہم پہ جاری رکھے اور خاص طور پہ یہ جو موقع بن جاتا ہے یہ پلات فارم ہمیں ایک بہترین موقع دے دیتا ہے اپنے دوستوں سے ملنے کا اپنے منٹور سے ملنے کا ایسے لوگ جو ہماری زندگی پہ ایک مصبت اثر چھوڑ سکتے ہیں دو اور مہمانوں کو میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آئیشہ باس اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آپ سب کی بہت ہی فیوریٹ ماہر نفسیات جو پہلے ہمارے شو میں ریگلر تھی لیکن تین سال سے اب وہ آسٹریلیا میں ہیں اور وہاں سے بھی انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ اکسر ہمارے ساتھ آن لائن ہوتی ہیں اور آج ہم ان کو اید کرنے کے لئے کچھ لوگ پاکستان آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرا خان اسلام علیکم ڈاکٹر آلیکم کیسا لگ رہا ہے احساس زیادہ تو نہیں ہے کوئی باہر سے آتے تو اس کو لگتا ہے اوہ یہاں زیادہ گرمی ہے سرکے زیادہ ٹوٹی بھی ہیں اوہ اتنا گندہ کیوں ہیں ایسا تو نہیں فیل ہو رہا کچھ بھی کہلو ہے تو اپنا ملک تلکل وہ کہیں نہیں ملے گا تیڑا ہے پر میرا ہے ایسا ہی ہے اور صرف میرا ہی ہے اور ماباپ ہیں یہاں پر تو پھر nothing can replace that بالکل صحیح اچھا اور آتے ہی سندھے سب سے جو سب سے جیسے ڈاکٹر آئیشا کی موجودگی میں بڑا سنبھل کے کہہ رہی ہے جو سب سے انھائیجینک والا ٹھیلا تھا وہاں کی جا کے چاٹ کھائی ہوگی ابھی ابھی ہمارے وہ things to do میں ہیں لیکن ہم رمضان میں آئیں تو پھر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سب سے زیادہ مکھیوں والا جو گھنے کا جوس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مسالے والی چارج جس میں اس کے ناخونوں میں چارٹ بزالا وہ ہری مرچوں کا اسی لئی آتا ہے سوان اسی کا ہوتا ہے سوان کیا بات زیادہ ہی اسی کا ہے دیکھیں یہ ڈاکٹر آئیشا نے اب اپنے پروفیشن کے اگینس جا کے رمضان تو پھر رمضان ہے سچ سچ بتائیں آج بائیس روز میں کتنے پکوڑے کھائیں میں نے بائیس تو کھائیں ڈیلی ایک ڈیلی ایک ففٹی کیلوریز ایک پکوڑے کی بائیس دن کا ایک شکر ہے بائیس میں روزے کو پتا چلا کہ ایک پکوڑے میں پچاس کیلوریز ہوتی ہیں پڑھنا میں تو پریشان ہی ہو جاتی دس دس تو ایسی ہی کھا لیتا ہے بلکل صحیح جتنا سب کھائیں گے اتنا ہی ہمارا کام چلے گا بلکل صحیح ہے بہترین آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج ہم سوڑی ڈسسپلن کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالی خاص طور پر ہمیں رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے ڈسسپلن کرنے کے لیے دیتا ہے سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ اکیس دن اگر آپ کوئی نئی عادت کو اپنا لیں اور اس کو ڈسسپلن کے ساتھ کریں تو پھر آپ اس کو اپنے ریگلر لائف کا حصہ بنا سکتے ہیں there is you know very good chance کہ آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ڈاکٹر صاحب کئی بری عادتیں ہیں لوگوں کو سپسنس ابیوز ہے سموکنگ ہے پھر اس کے لیے وقت بے وقت کا کھانا دیکھیں ہم الحمدللہ جب روزہ اختیار کرتے ہیں صبح سے لے کر ہمیں افتاری تک پیاس لگ سکتی لیکن میں ہارڈلی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم کتنی emotional eating کر رہے ہیں خام خام کی چیزیں کھا رہے پی رہے ہیں ان عادتوں کو آگے کیسے لے کر چلیں دیکھیں بھائی بات یہ کہ سب چیزیں defined ہیں درمدلگی disciplined ہونا جی تو وہ آپ کو بہت آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صحیح لیکن آپ کو صبح صویرے جاڑنا چاہیے لیکن جتنی برکت فجر کے بعد ٹائم کا ہماری ساری انہیں دنوں میں مطلب ہم صبح فجر کے بعد پلاننگ کرتے تھے اس کے بعد پھر ہم گھر چاہیے جاتے تھے سنڈیز کو تو ویکلی گھر والے دے سے ہی اٹھتے تو صبح نکل جاتے تھے میٹنگ کر کے آکے پھر سو لیڈی آتے جیسا کہیں گئے ہی نہیں اور آپ یہ دیکھیں وہ جو گھر کی آرام پسندی تھی ایک اللہ تعالی ہمیں کتنے موقع دیتا ہے ہماری رسی دھیلی کرتا ہے پھر تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے پوری دنیا جب دو ڈھائی سال کے لیے کووڑ میں بند ہوئی تو ہم نے ریلائز کیا کہ کتنی بڑی نیمت ہے کہ آپ باہر جا سکتے ہیں آپ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں جب چیزوں کو آپ روکتے ہیں جب سائیکل کو روکتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کا مکا ملتا ہے بہت کم بہت کم باک to the core issue of emotional eating فراہی میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی پورے روزے میں emotional eating کی ضرورت نہیں پرتی روزہ کھلنے کے بعد بھی ہمیں وہ تڑا وہ جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ lust اور craving ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا Isn't that a great start to cut off emotional eating Absolutely Sidra because most importantly if you look at it that way آپ کے بہت سارے عادت ہیں جہاں پورے سال نہیں چھوڑ پاتے addiction to tea یہ تو ہمارا سب سے بڑے addiction ہے ہمارے ملک کی because آپ چاہے کے بغیر نہ دن ہو رہی ہے نہ رات ہو رہا ہے رات کو سوتے پہ بھی پی رہیں ماشاءاللہ ایک پتی نہیں ھگاتے لیکن نور عرب کی چاہے پی چکے ہیں ہم So that statistic is just unbelievable ہنا تھوڑی ھگا لیں کچھ کر لیں میں بھی یہ زیادہ زیادہ So حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے عادت ہیں جب سے نہیں چھوٹ رہی ہوتی ہوں اور ہمزان میں آپ کو باتا کر Linh ترات ہو جائے کہ it is all to do with your habit formation it is all to do with TO coincidence آپ کو بات رہے ہیں ہاة کتنی اپورن ٹھا ہے یہ اپنے مشاہت ہے یہ ممل ہے میں تھا اور جان سکتوس لیوں c فر ح documented کر سکت دوسرلی absolutely چاہے میٹھا ہو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں ایشہ کہی لوگ جیسے ابھی مورننگ کی بات کی بڑی زبردست ڈاکٹر بائی صاحب نے کہ آپ کوئی بھی پلاننگ کریں تو دن کا وقت ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی یہ کہتا ہے کہ دن کام کے لیے رات آرام کے لیے کتنے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا لیکن اب الحمدللہ پورا مہینے سب سہری میں اٹھیں تو اس کا مطلب ہے ہم میں capability ہے بلکل ہے capability ہم کر سکتے ہیں یہ مہینہ ہیں آپ کے صبر کا آپ کی برداشت کا یا آپ کی آزمائش کا مہینہ ہے اس میں آپ کا امتحان ہے اور یہ تمام تر باتیں یہ ساری چیزیں ہزاروں سال پہلے یہ ساری باتیں proven تھیں کہ یہ آپ نے جب یہ رکھتے ہیں آپ کے تمام تر چیزیں آپ کی body detox ہو رہی ہوتی ہے اب cancer کتنا multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر انسانی جسم پندرہ سے سولہ گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاتا تو یہ چھوٹے چھوٹے cells تو ویسے ہی ختم ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اور روزہ ہماری body کو detox کر رہے ہیں ساری چیزیں ہماری ہم organize ہو رہے ہیں time table کے حساب سے اچھا family bonding کتنی ہے دسترخان پہ دو دفعہ آج کل کے metropolitan cities میں کوئی کہیں جا رہے ہیں آپ کی family united ہو رہی ہے آپ ساتھ بیٹھتے ہیں کتنی برکت ہوتے ہیں بلکل اور سب بیٹھ کے الحمدللہ کھاتے ہیں close to life بھی آ جاتے ہیں ویسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہیں لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آٹھ بجے گیادرنگ ہوگی ساڑھے آٹھ بجے برات آئے گی نو بجے کھانا سرب ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان کی خاص برکت دیکھیں کہ آپ بے شک افتار میں جائیں آپ کسی ڈینر پارٹی میں جائیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گھر لوٹ کے تائم پہ آنا ہے آپ نے نین لینی ہے اور آپ نے سہری میں اٹھنا ہے تو کتنی چیزوں کو یہ کریک کر دیتا ہے فرا؟ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کو ہمارا دماغ خود بخود کیسے فنکشن کرنا شروع جاتا ہے یہ کام میں نے زہر کے بات کمپلیٹ کرنا ہے بلکل یہ والی چیز جو ہے مغرب سے پہلے پہلے مجھے کرنا ہی کرنا ہے بکرز پھر افتار ہو جائے گا اور اثر کے بات افتاری کی تیاری کرنے لگتے ہیں so you're going there to prayer you're going through segments اور ان سیگمنٹ کو آپ نے time bound کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ کتنی چیزیں discipline automatically ہو جائیں گے جیسے دکھ ساب نے بولا کہ discipline آپ کے اندر آنا ضروری ہے so discipline روٹین میں اللہ تعالی نے دیا ہے but just that we're not following because ابھی تو ہمیں پتا ہے کہ نہیں افتار کرنا ہی کرنا تو motivation الگ ہو گئی ہے ایک اور چیز ہے جو بڑا آپ کا time killer ہے دیکھیں کئی لوگ اس بات کا احتمام کرتے بڑی زبدست بات ہے آپ نے ترابی پہ جانا ہوتا ہے آپ نے ختمیں قرآن کرنا ہے تو جو آپ کی ادھر ادھر کی distractions یہی چوبیس گھنٹے یہی ستتائیس دن میں آپ ستتائیس دن میں روزے سے پہلے پہلے ختم القرآن کر رہے ہیں آپ بچوں کو already بتا چکے کہ بیٹا ہر نماز کے بعد اگر آپ نے چار صفحے پڑھ لی اسے پارے کے تو قرآن complete ہو جائے گا تو یہ جو management by objective ہے یہ بھی آپ کو رمضان سکھاتا ہے اور distraction بھائی صاحب کے اکثر ہم کہتے ہیں ہمیں realize بھی نہیں ہوتا ہم کتنے گھنٹے کتنے منٹ سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ ویسی ویسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ میں تو یہ ہی کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے will دی ہوئے لوگ مجھ سے کہتے ہیں سکرٹ میں چھوڑا کل چھوڑ دوں میں نے کہا کل کبھی نہیں آتی مجھے ایک دوگان میں لکھا ہے آج نکت کل ادھار پر سو مفت تو جو ہے میں نے کہا جس نے چھوڑا ہے اس نے ابھی ابھی جیب سے اس نے سکرٹ پکا ہی پھیکی لائٹر پھیکا وہ چھوڑ دیتا ہے صحیح اور کہہ کہ میں یہ لے لوں گا وہ نیکوٹین چھوڑنگم لے لوں گا اور یہ کروں گا کبھی نہیں دیتا بس یہ فیصلہ کے لئے کہ میں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ دیا بالکل صحیح اچھا مجھے بتائیں کہ جو ڈسپلن کی ویلیو ہے because you work with آپ کا جو ماشاءاللہ ادارہ ہے اور آپ کا جو کام ہے ملٹی جنریشنل کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کے لوگ جن زی کو جن الفا کو کہتے ہیں جی ان میں مستقل مزاجی نہیں ہے ان میں ڈسپلن نہیں ہے آپ نے کیسا پایا یوت کو اور اگر کوئی بھی یوتفل انسان ینگ نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ اور اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا ایڈوائز دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈسپلن اگر نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور میں یوت میں آج سوہی میں ایک سکول میں گیا ہوا تھا بچوں نے وہاں پر پیسے جمع کیا تھے کچھ سارے لاسٹ یار انہوں نے ساڑے آٹھ لاکھ روپا جمع کیا اور جو جذبہ دیکھتا ہوں ان کے اندر بس ہم لوگوں کو تھوڑا سا تھوڑا سا سپاک کرنے اس کو صرف سپور سے لے کے کلاس ٹن تک اور جس طریقے سے بات کو سن رہے تھے اور اس کے بعد میں صبح پر سو کے بات میں نماز پڑھ کر نکلا فجر کی تو ایک بچہ میرے پاس انکل انکل وہ میرے پاس یہ جو ہے نا یہ لفافہ پکڑا دیا آپ جو ہیں انکل وہ جو دبا جنے اس دفعہ آپ نے دیا نہیں مجھے لاکنے تو وہ جہاں ملتے ہیں اس طریقے سے ہم کو اتنا پوٹینشل ان بچوں میں ہے یوت کے اندر بس یوت کو یہ ڈیسائید ان کو فیوچر نظر آ جائے کہ ہم یہ بہتر کریں اور ان کو آپ سینس آف پرپرز سینس آف پرپرز لیکن اپنی کمیونٹی اس کو اون کرنا پڑے گا میں اس بات پر بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اس پلاٹ فارم کے ذریعے کہ ہم آپ کو ریچ کر سکیں کچھ اچھی باتیں جو ہم سیکھتے ہیں آپ تک پہنچا سکیں لیکن میرے خیال میں آج کی جو نوجوان یوت ہے اور جو بچے ہیں ان کو ریچ کرنے کا انداز مختلف ہے ہمارے بچمن میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے بہت فیسنیٹ ہوتے تھے ان لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کرنے کے لیے ان کو اپنے سے ملانے کے لیے ان سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو دوسرے اور طریقے استعمال کرنے پڑیں گے آئیشہ مجھے بتائیں مجھے میں بار بار میں سال دیتی ہوں اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے بڑا فیمس کر دیا اپنے نیفیو کو لیکن میں بڑی متاثر ہوں اس سے کہ گیارہ سال کا بچہ ہے الحمدللہ he goes for terawhee everyday اور جب میں واپس آکے اس سے پوچھنا کہ سادھ آج کی terawhee کیسی تھی the first adjective he uses is it was easy مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ 22-23 دن اس روٹین کو continue کر پائے گا بچہ ہے کبھی تھکے کبھی کسی دن روزہ رکھا بھائی کسی دن سستی ہے کسی دن پلی سٹیشن کھیلنا ہے but when he started saying کہ because I do it regularly and it's easy for me یہ کتنا زبردست پیغام ہے الحمدللہ یہ زبردست پیغام ہے لیکن salute and parents کو جاتا ہے جنہوں نے اس بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ کتنا important ہے ماں کی گوٹ جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے وہ بچہ 11 سال کا ہے لیکن اس بچے کو تیار کر کے بھیجنا proper time پہ اس نے افتار کی اس کے بعد اس نے نماز ادا کی اور اس کے ذہن میں یہ concept بٹھایا گیا کہ یہ ایک important چیزیں جب وہ جا کے ادا کر رہے ہیں 11 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے لیکن اس کے ذہن میں اس بات کی importance ہے اس کو بھیجنا نہ وہ خود جا سکتا ہے نہ 11 سال کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ خود کہیں جا سکتا ہے تیار ہو سکتا ہے تو اس کا credit اس کے ان عظیم ماں باپ کو جاتا ہے جنہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور اس کے بعد جب واپس آکے جب وہ بچہ یہ کہہ رہے کہ it was easy that means he knows the importance اس نے وہ ادا بھی کیا اور گھر کی طرف سے اس کو اتنی importance بتائی بھی جارہی ہے اور اس کو سپورٹ دی جا رہے تو یہ پوری فیملی کنیکشن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا فراد you missed that مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بنا بنا ماحول ہے ہم پاکستان کی لاگ برائیاں دیکھتے ہیں ہم اکثر یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ یہ کمی وہ کمی ہے یہ جو سنس اف کمیونیٹی ہے and the spirit of رمضان that I see in پاکستان it's unmatched مجھے لگتا ہے دنیا میں تہیمی ہے absolutely صدرہ اتنی اویلیبیلیٹی ہونا it's a big blessing because آپ کو ایکسٹر ایفرٹ نہیں ڈالنا پڑتا because when we are practicing abroad تو وہاں پہ اویسیز میں کوئی چیز کے لیے وہ ماحول بنانا پڑتا ہے آپ کو ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آفیسز اس طرح سے افتار کے پہلے نہیں ختم ہو رہے آفیسز تو افتار کے ساتھ یہ افتار کے بعد ہی ہو رہے ہیں نہیں اب بچے پہ میں یہی سوچھو کہ اب اگر اسی طرح کا ایک بچہ 11-12 سال کا آسٹریلیا میں ہے بے شک پیرنس محنت بھی کریں اس کو ترابی کے لیے بھیجیں یا اس کو سیری کے لیے اٹھائیں اس کے اردگرد کا جو ماحول ہے وہ بچارہ اگر تھک رہا ہوگا یہاں سب ایک as a community کر رہے ہیں اس کا teacher بھی بات کر رہا ہوگا اس کا classmate بھی بات کر رہا ہوگا classmate کا بڑا بھائی بھی شاید ترابی کے لیے جا رہا ہوگا تو he feels he's part of a cool group on the other hand وہاں کا بچہ کہ اچھا تو مراد بر پری بھی کر رہے تھے اچھا کھلو گے نہیں آج فوٹبول نہیں کھلو گے پھر ہمارے ساتھ پورا دن جو چیلنج آتا ہوئے یہ آتا ہے کہ جب آپ ایک collective community میں ہوتے ہیں تو وہاں بہت سارے advantages ہوتے ہیں بالکل but individualistic community میں you have to put that effort by yourself and then again parents کا role وہاں بہت important بہت دعا یہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ منوریٹی میں ہوتے تو آپ پروتیکٹیو ہوتے ہیں آپ اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اتنا مذہب میں زیادہ پتہ ہوتا جہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں 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 کچھ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس تو وہاں parental lock ہے یہاں تو parental lock بھی نہیں اور اس کے لئے دو دھاری تلوار ہے جیسے ہمارے جہاں ایک self discipline ہے تو کئی چیزیں آپ سٹریم کے اگینسٹ فالو کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے صبح پانچ بجے کچھ کرنے کا ارادہ کیا آپ کے پاس رننگ کے لیے شاہر پارک نہیں ہوگا آپ کے سہولیات آپ کو ویسٹ مل رہی ہیں کہ آپ اپنے دن کو اپنے ٹائم کو بہتر مانیج کرنا چاہتے ہیں تو ایک ecosystem بنائے گیا ہر جگہ کے اپنے طور طریقے ہیں لیکن امید دیئے رمضان کی برکت سے جو اچھی عادتیں ہم اپنا رہے ہیں اس میں برکت دے اور وہ بن جاتی ہوں اس کے ساتھ ہی زینب ہمارے ساتھ ہے زینب سے ریکویسٹ کریں گے خوبصورت سے کلام کی اور اس کے ساتھ ہم ایک بریک پر بڑھیں گے رمضان 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 بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت ابو سیگمنٹ علماء اکرام کے ساتھ ٹوپک تو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن ساتھ سیرت تییبہ کے علاوہ ہم آپ کے سوالات بھی لے رہے ہوں گے تو اگر آپ کوئی خاص سوال ہے مجھ سے ضرور پوچھے گا اور ہم یقینا علماء اکرام سے اس حوالے سے رہنمائی لیں گے آج کے پانل سے آپ کو انٹریوز کرتی ہمارے ساتھ موجود ہے مزس شاہ بہت شکریہ آپ کی موجود کی کا ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آمر محمد بھائی آپ کے بھی آنے بہت شکریہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے علامہ حسین مسعودی صاحب اور ہم گفتگو کو ان کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے لیکن خاص طور پہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے سیرت طیب آقا جو چیز انسان کو دوسروں میں مقبول بناتی ہے منفرد بناتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہے حضور اخلاق ایسا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ بائی جائے تو سب کو یقین تھا کہ آپ امانت دار ہیں ساتھ ساتھ حضرت بی بی ختیجہ نے جب آپ کو شادی کا پیغام بھیجا تو بھی آپ کی انہی اخلاق اور انہی قولٹی سے آپ متاثر ہوئیں کہ جب لوگوں ہیں جو رہتی دنیا تک انسان کو ایک عظیم انسان بناتی ہے اور یقینا یہی حضور اکرم کی سیکھ پیتی لیکن جیسے کئی انبیاء اکرام کی کچھ منفرد قولٹی ہوتی ہیں حضرت یوسف علیہ سلام کا حسن جمال ان کی وجہ شہرت بنتا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ان کو جلال ان کو غصہ بہت آتا تھا تو آج ذرا اس پینل سے ہم سیرت تیبہ کے مختلف پہلو کے حوالے سے پوچھیں گے کہ اتنی زیادہ ایسے جانسار صحابیوں کا اور اہل بیعت اہل اتار کا ساتھ بھی ملا شدید صدمے بھی ملے دشمن اور کفار نے ہر طرح کی حد کراس کی آپ کو نیچہ دکھانے کے لئے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لئے لیکن حضور اکرم نے ان تمام زندگی کے پہلوں اور اخلاق سیٹ کیا کہ ہمیں بھی اس سے جو سیکھ ملتی ہے ہمارے سامنے بھی اسی سیچویشن آئے تو ہم نے کیا کرنا تو آئیے گسفگو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہے مفتی صاحب پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم حضور اکرم کی شائستگی ان کے پیار ان کے محبت کا اکثر ذکر کرتے ہیں میں جانا چاہتی ہوں کہ اگر حضور کو کوئی بات ناغبار گزرتی تھی تو آپ برہمی کا اظہار کیسے کرتے تھے بہت شکریہ آپ کا سوال بہترین ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہاں جب بھی ہم ٹاپک آپ لے کر آتی ہیں تو ٹاپک بڑا کمال کا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے مگر اس کے اعتبار سے وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہوتی صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے وہ رگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو پھر وہ رگ ہمیں محسوس ہو جاتا حالانکہ آپ کے چہرے پر جھوریاں نہیں تھی وہ جو شکن پڑتے وہ نہیں تھے مگر اس رگ سے پتا چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملال میں ہیں یا غصے میں ہیں یا ناغواری طبیعت پر گزر رہی ہے مگر کسی کو زبان سے کچھ کہتے نہ اس کا واضح دلیل مسجد نبوی میں ہے مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر مسجد نبوی میں کونے بھی بیٹھ کر کسی جگہ پیشاب کر لیا تو صحابہ اکرام دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے یا مارنے کے لیے یا غصہ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نہیں یہ موقع نہیں جب وہ فارغ ہو گیا آباد میں آیا تو اسے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام اپنے ساتھ الگ لے گئے اور آپ کا انداز یہ تھا حضرت انس تس کی جاتی ہے اور ہر جگہ پر انسانوں کے سامنے مجمع میں معاشرے میں ہر جگہ پر ایسے نہیں کیا جاتا تاریخ عیویت آتی ہے کہ وہ بندہ بعد میں جس قدر فرمابردار ثابت ہوا اسلام کا ساری زندگی اس نے حضرت عمر کے دروازے کا پانی بڑھا اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک موقع پر جا کر وہ شہید ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خلیفہ حضرت عمر اس کے لئے اتنا روئے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کندے پر رسول اللہ کا ہاتھ آیا ہے تو یہ انداز ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کے دس سال حضور کے ساتھ وہ گزارے کہ حضور کی زندگی کا ضروریات زندگی کا سامان آپ کا مسلح آپ کا جائے نماز آپ کا پانی برنے کا لوٹا آپ کا پانی پینے کا برثن یہ میرے پاس ہوتا تھا دس سال کی عرصے میں روزانہ اروج و زبال آتے ہیں انسان کو غصہ آتا ہے انسان مراز ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں قربان جائیے کملی والے کی ذات پر آپ کے نالین پر کہ دس سال کے عرصے میں بہت سارے حالات گزرے واقعات گزرے نشیب و فراز گزرے لیکن دس سال کے عرصے میں آقا دوجہان اللہ کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب نے کبھی کیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ کام کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں کیا کیوں نہیں کیا یہ وہ ایسے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہاں حسن کا لفظ آیا تو میں ایک جملہ کہتا جاؤں شاید بات میں وقت نہیں ہوتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ کو اللہ تعالیٰ ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ کہتے ہیں ایک مرطہ میں نے دیکھا حضور دوپ میں کھڑے ہیں اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے کترے آنے لگے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جسے سونے کے تھال میں موتی چل رہا ہوتا ہے اور دیکھئے حسن دو طرح کا ہوتا ہے ایک باطنی حسن ہے ایک ظاہری حسن ہے باطنی حسن کیسا ہوتا ہے باطنی حسن اگر آپ حضور کا دیکھیں تو حضور کے پسینے میں خوشبو ہے بدبو نہیں ہے باطنی حسن پر اگر آپ دیکھیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے غسل کرانا پڑتا ہے حضور پیدا ہوئے پاک پیدا ہوئے آپ باطنی حسن کو دیکھیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی حسن کیسا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر گندگی ہوتی ہے اسے غسل کرانا پڑتا ہے حضور پیدا ہوئے سرما لگا ہوا تھا کنگا کیا ہوا تھا ناخن کٹے ہوئے تھے اور اگر زہری حسن کو آپ دیکھیں تو ام الممنین میری امہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا کمال کا حسن عطا فرمایا تھا اگر اس حسن کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کٹیں مگر ایمان نہیں لائیں مگر جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے یہاں کمال کی بات لکھی ہے یہ سارا عنوان اس روایت کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے حضرت امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن عشد عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو چیزیں کیسی عطا فرمائی اگر حسن کو دیکھا جائے چونکہ آپ کی ذات جو ہے وہ جامیت ہے یعنی آپ کو اللہ تعالی نے مجموعہ نہیں بنایا منبع بنایا ہے خوبیوں کو اللہ تعالی جللہ شانہو نے حضور میں جمع نہیں کیا جمع برتن میں کیا جاتا ہے کمع میں کوئی چیز جمع نہیں کی جاتی کمع سے چیزیں نکلتی ہیں تو آپ منبع کمالاتے خوبیاں حسن جمال کمال یہ ساری چیزیں حضور میں لائی نہیں گئی حضور کی ذات سے نکلی ہیں تو حضرت تاج الدین صبحی رحمت اللہ علیہ طبقات شافت القبرہ میں یہ بات بڑے حسن کے ساتھ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں وہ پوری کائنات کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے اللہ تعالی نے ایک فیصد دی ہے عقل پوری کائنات کو اللہ تعالی نے ایک فیصد دی ہے ننانوے حصے عقل اللہ نے اکیل رسول اللہ کو دی ہے حسن پوری کائنات کو اللہ تعالی نے ایک حصہ دیا ہے مگر ننانوے حصے حسن اللہ تعالی جللہ شانہو نے اکیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا بہت پیاری گفتگو اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا آج اور سوچنے کا موقع ملا خاص طور پر جس طرح کہتے ہیں کہ ہم خوبیوں کو ایک جگہ ایک ہٹا نہیں کرتے بلکہ وہ سورس ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے باران رحمت رحمت دیتے ہو سپرنگ رول کے لیے میں نے چکن لیے بونز کے ساتھ چھوٹا ساتھ بونز کے ساتھ ہم نے اس کو بوال کر لیا بلک پیپر اند صال کے ساتھ سوچے ہم نے شرک کر لیا میں نے پرس پر جیز تھی کیبش تھی کیا کچکم تھی کیا کارک تھی اس کو جولین آپ نے قرب کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے پان لینا ہے اس میں ہلکا سا اوائل ڈالنا ہے اوائل میں نے ڈالنا ہے کیونکہ جو ہے جہاں مام تھا وہاں ڈالنا اور قوالیٹی اچھی ہوتی ہے قوالیٹی پر کمپرمائز نہیں کرتا اس لئے میں ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو چکن وائل کی تھی وہ ڈالی ساری وجیز ڈالی اس کو اچھے ساوٹے کرنا black paper garlic powder chicken powder اور ہم نے کناور کا چکن کیو بھی ڈالا دیں سوئے ساوچ چلی ساوچ چلی گارلک ساوچ ہم نے کناور کی اس کی دی کیونکہ آپ کی افتار کی ٹیبل پر ساوچ ہے اور ہم سپرنگ رول کے ساتھ ہم چلی گارلک ساوچ سرف کریں گے کیونکہ افتار کی ٹیبل پر اگر ساوچ نہ ہو آپ کے پاس کناور کی تو کچھ ہدورا سا لگتا ہے مجھے لگا تم ساس کہنے لگے اگر آپ کے دسترخان پر ساس نہ ہو تو کچھ ہدورا سا لگنا لگتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھ نہیں ہوں گے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ہی لگے مدر ان لاو نہیں ہے اچھا جی یہ آپ نے فرائنگ پر رکھ دیا اس کا بتاو کہ بہت زیادہ تیل گرم ہونا چاہیے نہیں آپ نے میڈیم ہیٹ پر اس کو فرائی کرنا ہے اور لو ہیٹ پر نہیں کرنا کیونکہ لو ہیٹ پر کریں گے تو سارے آپ کی جو فیلیں گے وہ باہر آ جائے گے اور وائل اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے اور جب اینڈ میں مطلب گولڈن کلر آجائے تو آپ نے فلیم ہائی کر لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آئل اندر ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے لیکن یہ تو پہلے بیچ کے لیے ہو گیا اگر آپ نے دوبارہ کچھ کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں پھر اس کے بعد فرائے کریں اچھا جی ہمارے ساتھ جوویریہ بھی موجود ہیں اسلام علیکم جوویریہ کیسی ہیں آپ مالیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہو آخری اشرا الحمدلللہ شروع ہو گیا ہے روا دوا ہے یہ لاس ٹین نائٹ کو نائٹس آف پاور کہا جاتا ہے کیا مصروفیت ہیں آج کل موقع مل رہا ہے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ میں نے سنا ہے اور بات کرتے میں محسوس ہوتا ہے کہ ملال ہے کہ جتنی عبادت کرنا چاہتے تھے شاید مصروفیت کی وجہ سے کر نہیں پائے کچھ حد تک یہ ٹھیک بھی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹرانسمیشنز ہوں یا اس طرح کی بیٹھک ہو اس میں بہت دیر ہم سیکھتے رہتے ہیں اور ذکر اذکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ہی چل رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک فرم آف عبادت ہے اور میری عادت ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوگی کہ جب بیٹھے بھی دیکھیں ہم سب کے ہاتھ میں تذبیحات ہیں سب اپنے اپنے عورات و وظائف بھی جاری رکھتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ عبادت کا حصہ ہے اور حاصل کرنا بھی عبادت ہے برکل مزید questions بھی ہم حصہ بنائیں گے اس discussion کا لیکن آپ سے اس وقت ایک کلام کی درخواست کرتے ہیں کیا سنائیں گے آج میں پچھلے رمضان ان دنوں عمرے پر تھی تو مجھے سارا وہی کچھ recall ہو رہا ہے تو میں مدینہ طیبہ کی یاد میں ایک کلام پڑھوں گی بسم اللہ کی جائے مدینہ چھوڑ آئی ہے مدینہ چھوڑ آئی ہے مدینہ چھوڑ آئے ہیں خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا ستانہ بھی خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا ستانہ بھی لگا ہے دو بھورا غم آقا مدینہ چھوڑ آئی ہیں مدینہ چھوڑ آئی ہیں مدینہ چھوڑ آئی ہیں جزاک اللہ یہ وہی مناظر میں ہر ظاہر کے دل میں ہر شخص کو یہ سعادت ملی ہے وہ تمام کے تمام ویجولز آپ کے سامنے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ جانے کی سعادت دے اور ہمارے آنے والے تمام نسلوں کو بھی یہ احزاز دے میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اچھے جیسے یہاں پہ بھی ذکر ہو رہا تھا جب آپ جائیں تو اس طرح سے زیادہ یہی دعا مانگیں کہ اللہ تعالی بار بار حاضری نصیب پر آمین 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 یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی لوگ مشتاق ہیں اور آپ کو کئی اس طرح کے فورڈز ملتے ہیں کہ آپ اتنی دفعہ یہ درود پاک کا ورد کریں تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو کئی عاشقان رسول ہیں جو یہ خواہش دل میں رکھتے ہیں اس کی کیا آداب ہونے چاہیے اور کیا اس طرح کے وطیفے کرنا صحیح ہے ممنوع تو نہیں ہے کیونکہ ہم سب بہت خستہ ہیں ہمارے یعنی کوئی ایسے عمال نہیں ہیں ہم میں سے اتنے ہماری خطائیں ہیں گناہ ہیں تو میں چاہوں گی کہ اس پر تھوڑی رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی دل گرفتہ حساس پہلو پر آپ نے اس وقت نقاب کو شاہی فرمائی ہے اور دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن جمال کی بات ہو یا آپ نے آپ کے باطنی کمالات کی بات ہو آپ ساری کائنات میں عجوبہ روزگار تھے یا گانہ روزگار تھے نہ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی تھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی آیا بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے تو کیا خوب فرمایا تھا کہ آپ سے زیادہ کسی آنکھ نے کوئی حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں اور آپ سے جمیل آج تک روح زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آپ اس طرح ہر عیب سے ہر کجی سے ہر نقص پاک منزہ اور مصفر پیدا ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے آپ رب تعالیٰ سے کہتے جا رہے تھے مجھے یوں بناتا جاؤ اور اب ایسے بناتا جا رہا تھا تو یہ ایک صحابی کا نبی کریم کو خراج تحسین ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چودمی کا چاند آسمان پر جگمگا رہا تھا اور حضور کریم کے شان مبارک پر سرخ رنگ کی ایک چادر تھی اور کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کے چہرے پر انوار کو دیکھتا بار بار یہ میری نگاہیں کبھی چاند اور کبھی مہتاب کی طرف جاتی کہ زیادہ خوبصورت کون ہے زیادہ چمکدار اور حسین کون ہے پھر میرا تجزیہ اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کو بھی اگر روشنی اور ضیعہ ملی ہے تو آپ کے چہرے پر انوار سے ملی ہے اور کشی نے اسی لئے کہا تھا کہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پر چھائیاں ہیں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم علماء کرام سے سنتے ہیں یا سیرت نگاروں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ شمائل کی احادیث ہم دیکھتے ہیں تو یقینی طرح بچپن سے ہی یہ خواہش جاگتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور آپ خواب میں آئیں اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا در حقیقت اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا تو علماء کرام نے اس کی دو توجیحات لکھی ہیں اور توجیحات بیان فرمائی ہیں پہلی تو یہ یہ آپ نے ان لوگوں کے لئے جس طرح فرمایا کہ جس نے مجھے حالت نوم میں دیکھا وہ انقریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت نہیں کر سکے تھے اور مکہ میں تھے اور آپ کے دیدار کے لئے تڑپتے تھے تو آپ نے تسلی دی کہ اگر تم مجھے خواب میں دیکھ لو تو انقریب تم سے میری ملاقات ہوگی اور پھر اسی طرح وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں ایک ترکی کے شاعر نے بڑی عجیب غریب نظم لکھی تھی ترکی زبان میں اور پھر مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے آداد ترجمے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کبھی کہیں راہ چلتے ہوئے کسی جگہ تمہیں حضور مل جائیں اور وہ تم سے کہیں چلو اپنے گھر لے کر چلو تم انہیں کہاں لے کر جاؤ گے تم انہیں کہاں بٹھاؤ گے اور اگر وہ یہ اسرار بھی فرمائیں کہ ہم کچھ دن تمہارے گھر میں ٹھہریں گے تم کون سا بیڈروم سے جاؤ گے تمہارے در و دیوار تمہارے کمرے تمہارے بچے اور تمہارے گھر والوں کے روز و شب کے اوقاتِ کار وہ کس طرح کے ہیں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء اکرام نے بڑی اس پہ بڑی بڑی مباحث کی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں یعنی رویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور خواب میں نبی کریم کا دیدار کا ماملہ اور اس کو لوگوں نے بہت مسیوس بھی کیا ہے یعنی بہت زیادہ اس کو مسیوس کیا ہے کہ ہمارے خواب میں حضور آئے اور آپ نے ہمیں یہ وسیعت کی خواب میں آئے اور کہا یہ پرچہ اتنی دفعہ باڑھ دو خواب میں آئے اور کہا کہ فلاں عمل شروع کر دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم دیا اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جو 23 برس کی تھی احادیث کا مجموعہ دیا اہلِ بیتِ اتحار کی محبت عطا فرمائی اب ان سے الگ ہو کر اگر کوئی چیز ہمیں خواب میں ملتی ہے تو بالاتفاق وہ شریعت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی حیات مبارکہ میں شریعت مکمل کر چکے اللہ تعالیٰ کے ذریعے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اب خواب کے ذریعے مکمل نہیں ہوگا اچھا ترغیبات ہو سکتی ہیں بشارت ہو سکتی ہیں خواب کے اندر پھر اس میں یہ بھی امپورٹن ہے کہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے کیونکہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے حضور کی ذیارت کی ہے تو علماء پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور اس کو پہلے تو اس کے سراپے کو دیکھتے ہیں اس کے معامولات کو دیکھتے ہیں اس کے اپنے آوقات کار کو دیکھتے ہیں کام کو اور اس آمدن کو دیکھتے ہیں جو وہ آمدن کھا رہا ہے جو وہ پی رہا ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا پھر جب وہ اپنا خواب بتاتا ہے تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے علماء کرام بیٹھے ہیں اور میری بات کی تاہید کریں گے ایسے لوگوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ٹائی باندے ہوئے ہیں پینڈ کوٹ پینے ہوئے ہیں تو نعوذ باللہ کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سرابہ نہیں تھا ایک صاحب نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ ہیں اور ان کے ساری داڑی کے بال سفید ہیں تو علماء نے بل اتفاق کہا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں تھا کیونکہ جو آپ کا چہرہ تھا اس میں چند بال جو گینے جا سکتے تھے وہ صرف سفید رنگ تھے سترہ بعد نے اس کو شمار کیا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالکہ آپ بمنزلہ استاز کے آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلت الوالد وعلمکم میں تو ہمارے لئے پوری امت کے لئے باپ کے درجے پر ہوں کہ میں تو دین سکھاتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو حجاب کے حکام ہیں آپ ان کو اویل کرتے تھے ان کی پابندی کرتے تھے اب کوئی خواب میں اگر نبی کریم کو کسی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ اب اپنی تعلیمات کے برخلاف چل رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے صحابہ اکرام میں نبی کریم کو دیکھا تھا تو وہ پہچانتے تھے کہ یہ نبی کریم کا چہرہ ہے شیطان ان کا چہرہ نہیں اختیار کر سکتا جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لئے اصل میں بہت پریشانی ہے تو جب ہم یہ خواہش پیدا کرتے ہیں اور درود شریف بہت سارے ایسے سیغے ہیں درود کے جو علماء کے مجربات میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ درود اتنی مرتبہ پڑھیں سوالاک مرتبہ پڑھیں یا ہر روز اتنی مرتبہ پڑھیں تو حضور کی زیارت ہوگی تو یہ ایک ترغیب دینے کے لئے بھی ہے محبت پیدا کرنے کے لئے کیونکہ جس کا جتنا زیادہ آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ تقرار آپ کے ذہن میں اس کے نام کو اس کی کیفیات کو نقش کر دیتی ہے اور آپ کے روحانی درجات کو بلند بھی کرتی ہے آپ کے دل کو پاک کرتے ہیں مجھے اجازت دیں میں باپس آکے یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کافی دیر سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے آپ کے کئی callers بھی بیٹ کر رہے ہیں so we'll take all that ایک چھوٹے سا بریک کے بعد حج کے آیاں میں پھر کوئی بھی scented یا perfume چیز کا استعمال کیوں ممنوع ہے حج میں دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اچھا حج میں صرف perfume بھی تھوڑی منا ہے خط اے دنیا کہہ لیجئے اگر صحیح معنوں میں ہم دیکھیں گے تو ہر قسم کی لذات سے پرہیز بہت ساری ستائیس اٹھائیس چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں ایک احرام کے بدلے میں یعنی یہ نہیں ہے تقریباً میں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں حج پہ تقریباً ستائیس اٹھائیس یہ موقع مل چکا ہے اللہ کے فضو سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ احرام کی شرائع جو آتی ہیں یہ آپ کے اوپر پابندی جو ہیں یہ اپنے اوپر سمجھیں ایک لحاظ سے آپ کو دنیا کو حرام کرنا ہے پھر جیسے جیسے آپ رب تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے دنیا حلال ہوتی جاتی ہے یہ سٹیپ وائز ہوتا ہے یہ بھی اقدم سے ساری چیزیں انہا حلال ہوتی تو وہ چیز یہ ہے کہ اہم یہ ہے کہ خوشبو بھی شکار بھی بہت ساری چیزیں آئینہ نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ زینت نہیں کر سکتے ہیں آپ خوشبو کی باحثی نہیں ہیں صرف ٹھیک ہے میندی وغیرہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں تیل نہیں لگا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ احرام کی شرائط میں صرف خوشبو نہیں ہیں جی وہ کیونکہ در کے دنیا ہے اور لقاء اللہ کی وہاں پہ لباس بھی سلاوہ لباس بھی نہیں پہن سکتے ہیں آپ کو سلاوہ لباس اتارنا ہے دو چادریں بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے اگر یہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے حاج ہے صحیح اس پر ہم سوڑی صاحب سے سوال ہوا انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات فرمائی الکوہل سے متعلق جو یورپ سے پرفیوم آتے ہیں جو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے جس طرح پیرس کا جتنا پرفیوم بنتا ہے اس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے احتیاط ہر چیز میں بہت اچھی چیز ہے آپ روڑ پہ چل رہے ہیں احتیاط بہتر ہے آپ بات کر رہے ہیں احتیاط بہتر ہے تو احتیاط یہ ہے کہ آپ اتر کا استعمال کریں آپ عطور کا استعمال کریں اچھے اچھی عطور ہے اور خود نبی کریم علیہ السلام اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تین چیزیں صحت کی علامت ہیں خوشبو گوشت غسل ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم وائلیکم اسلام کیسے ہیں صدرہ بلکل ٹھیک تھا جی فائزہ بات کر رہی ہے میرے خیال میں بلکل صحیح میں جانا آپ جی فائزہ کیا سوال ہے آج آپ کا صدرہ میرا بہت ہی زیادہ امپورٹن قویشن ہے آج اور وہ یہ ہے کہ کیا روتے کے حالت میں ہم کلر کر سکتے ہیں اپنے والوں کو ہیر ڈائے کر آ سکتے ہیں اچھا جی بہت انٹریسٹنگ سوال ہے آپ کا مسیل شاہ یہ پہلے آپ کے پاس لے آن آپ بتائیے ان کی رینمائی کیجئے اس کا بس تفصیلن تو علمائی کلام جواب دیں تو زیادہ بہتہ رہی تفصیلن جواب دیں ٹھیک ہے میں پھر مفسی صاحب کے پاس لی آتی ہوں یہ سوال کیا خضاب یا ہیر ڈائے لگانا روزے کی حالت میں صحیح ہے اجازت ہے روزے کا کلر سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل لگا سکتی ہے اور ایسا کلر جس میں کوئی مماریت نہ ہو تو بلکل کر سکتی بلکل صحیح جی جی لگائے گیا ہمیشہ لگائے گیا کلر بھی لگانے میں اچھا بری انٹریسٹنگلی مسودی صاحب ابھی اس پریک سے پہلے ہم ایسا ڈاکٹرز موجود تھے اور بلڈ بینک سے آئے تھے اور یقیناً لوگوں کو خون کا عطیہ دینے کی طرف راغب کر رہے تھے جس سے انسانی جان بچتی ہے اس پر بھی میں چاہوں گے کہ تھوڑی اگر آپ گفتگو کریں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابحام ہے ایک تو روزے کی حالت میں کیا خون کا عطیہ دیا جا سکتا اور دوسرا کیا کسی طرح سے بھی اسلام میں شریعت میں احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کی ممانیت نظر آتی ہے جی عام طور پر یہ کہا جائے گا اس کے لئے جو بہت واضح سے بات ہے کہ خون کو نہیں نکالنا ہے جی اور اگر بائی سے زوف ہے تو اور مکروحات میں آ جاتا ہے لیکن کسی کی جان بچانے کے لئے خون دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا آپ روزے کے بعد دے دیں لیکن اگر روزے کے حالت میں بھی اگر خون دے رہے ہیں آپ ضرورت کے تحت تو اس میں کوئی حالت نہیں زوف کرنی ہو یا روزے پہ آسا نہ پڑے بلکل صحیح عامر بھائی اس پہ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے اور دوسرا اگر آگن ٹرانسپلانٹ کا بھی کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جسے آنکھوں کا دل کا کیڈنیز کا اتیا دینا اس پہ شریعت ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک خون دینے کی بات ہے خون کے اتیا دینے کی تو قرآن کریم نے خون کو حرام قرار دیا دمم مصفوحا لیکن وہ اس تناظر میں کہ جسے پیا جائے طاقت کے حصول کے لیے یہاں پر جب کسی کو بلڈ دیا جاتا ہے اتیا کیا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے تو وہ طاقت کے لیے اگر لگایا جائے تو وہ تو حرام ہے لیکن اگر جان بچانے کے لیے لگایا جائے تو وہ بالاتفاق جائد ہے اور اسی طرح جو آدھا کی پیونکاری کی بات آپ نے فرمائی دیکھیں دو مقاتب ہیں اس حوالے سے علماء کرام کی دو آرہا ہیں ایک رائے تو یہ جس کی مصر اور دیگر جو مسلمان ممالک ہیں جامل اذر وغیرہ انہوں نے اس کو فتوہ دیا اس کا کہ یہ جائد ہے رواہ ہے درست ہے کیونکہ اس کا پرپس کسی کی جان بچانا ہے لیکن جو دوسری رائے ہے وہ ابھی اڑے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مزید غور خوض میں لگے ہوئے ہیں اور اگبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں تو یہ کٹھنائی انشاءاللہ ختم ہوگی لیکن دیکھیں یہاں پر ان کی بھی رائے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جسمانی آذان ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں ہماری ملکیت نہیں ہے جب وہ ہماری ملکیت نہیں ہے تو ہم اسے کسی اور کو عطیہ کیسے کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے من احیاء فکعنم احیاء ناس جمیاء جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اور ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے اقدس میں آپ نے حرام کیا تھا کہ مردوں کو پر ریشم پہننا حرام ہے لیکن دو صحابہ اکرام تھے جن کو اجازت مرحمت فرمائی تھی کیونکہ ان کو جسمانی الرجی تھی خارش کا مطلع تھا اور ان کو علاج بتایا گیا تھا کہ آپ صرف یہی میٹیریل استعمال کر سکتا اور ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں ارز کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک صحابی تھے جن کی جنگ کے دوران ناک جو ہے وہ زخمی ہو کے کڑ گئی تھی چنانچہ پھر انہیں کیونکہ سونا بھی مرد پر پہننا حرام گولڈ تو انہوں نے پھر چاندی کی ناک لگوائی جس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی اسمائل آتی تھی تو جب حضور کریمی خدمت میں حاضر ور کہا یہ مسئلہ ہے تو آپ نے اجادت دے دی سونے کی گولڈ کی ناک جو مسنوعی ہے وہ لگا کے رکھنے کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علت کے بدلنے سے حکم کے اندر تبدیلی آتی ہے یہاں پر وہ زینت کے لیے نہیں لگا رہا ہے بلکہ اس مجبوری کی وجہ سے لگا رہے ہیں جو حالت استراری ہے جب آپ حالت استراری میں ہو مجبوری میں ہو تو آپ وہ کام بھی مجبورن کرتے ہیں جو کہ عام حالت میں روا اور جرس نہیں ہوتا اچھا ہمارے کھانے پینے سے یہ ریلیٹڈ آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آرہا ہے آپ نے جیسے خون کے کھانے یا اس سے طاقت کے لیے ممنوع ہے اور حرام ہے اسلام میں لیکن کئی جو فورن ڈشیز آج کل ہم نوش کرتے ہیں مفتی صاحب یہ سوال کہ سوشی جیسے لوگ کھاتے ہیں اس میں جو چکن ہوتی وہ کچھی جو فش ہے وہ کچھی ہوتی اس کو پکایا نہیں جاتا وہ اتنی فریش ہوتی کہ اس کو چاولوں کے ساتھ جو بھی اس طرح نوش کیا جائے دوسرا جو سٹیک کا آج کل فیکشن ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کو ریئر سٹیک کھانا ہوتا ہے جو بلکل ہلکا سا سکھاوا ہو کہ اندر سے جو اس کا گلابی پن اور یہاں تک کہ اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کیا یہ سب کھانا جائز ہے اسلام میں سٹیک اور سوشی اور اس طرح کی چیزیں میرے اتفاق نہیں وہ کبھی اس طرح کی کھانے کا نہیں آپ آپ سے اگر کوئی ڈوجو کرے کوئی پوچھے کہ آج کل تو ہر ریسٹرانٹ پہ ہیں جیس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس پر خون واضح تو اور پر نظر آ رہا ہو میرے حالی میں تو بندے کی طبیعت ہی بڑا بریوتی ہوگی کھانے کو دھلی نہیں کرتا ہوگا سر بیڑا پوپلیر آج کل پنک سینٹر والا سٹیک تو مسودی صاحب مجھے بتا کلچر وائز ہوگا نہیں دیکھیں بات مفتی صاحب نے بہت وضاحت کرتی کہ اس قسم کی چیز سے ویسے انسان کو فیترکن ایک خراہ دانتی ہے لیکن اب ہر ایک کی آج کل تو اپنی اکر اور اپنا دین ہے تو اس پہ تو کوئی بحث کی نہیں جا سکتی اور نہ ہم اس کو روک سکتے لیکن جو دم کا مسئلہ ہے یعنی خون جو ہم جب زبیہ کر لیتے ہیں جب وہ حلال ہو جاتا ہے اور جتنا بھی خون جانور میں ہے اگرچہ کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس کا خون واپس جسم کے اندر جائے تھوڑا دھنان ہو تاکہ وہ خون نکل سکے پوری طرح چاروں رگے کٹنا جو اس کے عذاب ہیں شرط وہ انجام دینے کے بعد آپ نے خون نکال دیا تو اس کے باوجود بھی جسم کے اندر جانور کے خون موجود ہوتا تھا تو وہ جو خون موجود ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے جو باہر نکل گیا ہے جب اس نے جھٹکا لیا اس نے زور مارا آخری جب سانس لیتا ہے تو وہ ایک زور لگتا ہے اس میں اور اس سے وہ خون کے اندر کا فالتو جتنا بھی خون نکلنا ہے مطوری صاحب نے صحیح فرمائے خون کی نسبیت دمم مصفوحا بہتا ہوا خون کیونکہ جو کلیجی ہے وہ بھی تو بلڈی ہے نا اس کے اندر تو کیپلیری ضدی چھوٹی ہے کہ آپ سارا ڈرین آؤٹ نہیں کر سکتے اچھے ایک اور پڑا انٹریسٹنگ سوال ہمارے پاس آف لائن آیا تھا وہ پوسٹ موٹم کے حوالے سے تھا مفتی صاحب کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے خاص طور پہ اگر انسان کی طبعی موت ہوئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی قتل کا معاملہ ہے یہ پتہ نہ ہو تو کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ پہلے اس کا پوسٹ موٹم کیا جائے اور آج کل تو کئی ایسی سیچویشنز بھی آئی ہیں جب قبر کشائی کر کے اس طرح کے جو سائنز ہیں اس کو معلوم کرنے کی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ شریعت کیا کہتا ہے میرے خیال میں جو ہمارے تحقیقی معاملات ہیں یہ بہت کمزور ہیں اور اگر ان کو مضبوط کر دیا جائے اور نظام خلافت راشتہ والا سسٹم ہمارے ہار رائج ہو جائے تو نہ پوسٹ موٹم کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی قبر کشائی کی ضرورت پڑے گی تو ہم عدل و انصاف کی فراہمی میں انتہائی کمزور لوگ ہیں اگر عدل و انصاف کی صحیح فراہمی شریعت مطارع کے مطابق کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن چونکہ آج کل بعض سیچویشن اسی ہو جاتی ہے کہ وہاں پوسٹ موٹم کی بغیر اصل مجرم تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح یہاں ٹیسٹ بڑے عجیب و غریب قسم کے آ چکے ہیں جیو فینسنگ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو اس کے تقاضے کے تحت بامر مجبوری اجازت دی جائے گی صحیح تو اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے اچھا جی یہاں پہ کیونکہ جو ہمارا اریجنل ٹاپک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ان کا حسن و جمال تو مسل شاہ آپ سے یہ گفتگو ضرور یعنی اس کو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بیان کریں کہ خواتین جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بننے سبرنے کی اجازت دی ہے اپنا احتمام کرنے کی اور جس طرح کہ یعنی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اپنی زینت کرو اللہ تعالیٰ خوبصورت چیزوں سے محبت کرتا ہے خوشبو لگانا صاف سترے رہنا لیکن خواتین کے لئے وہ حد کیا ہے کہ جہاں وہ اٹریکٹ بھی نہ کریں لوگوں کو اپنی پردہ داری اپنی پاک بازی کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ان تقاضوں کو جو معاشرتی تقاضیں ان کو بھی پورا کر سکیں الحمدللہ حیرہ بالعالمین والسلام بننے کی سعادت دی پہلے میں اس چیز میں اضافہ کروں گی جیسے اتیہ کی ابھی بات ہوئی تھی کہ فقط خون دینے ہی اتیہ نہیں ہے کسی کو رقم دینے ہی اتیہ نہیں ہے اگر کوئی خون نہیں دے سکتا تو وہ یہ نہ سوچے کہ جی میں خون نہیں دے سکتا تو دوسرا مرحلہ نہ کروں وہ پیسوں سے کر سکتا ہے جو پیسوں سے نہیں کر سکتا وہ اس نے اخلاق سے کر سکتا ہے اور ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی مطلب لاعلم ہے اس بارے میں کہ کہیں درخت لگانا بھی ایک اتیہ ہے جو اکسیجن پر کام کرتا ہے اکسیجن پروائیٹ کرتا ہے اور انسانیت پر کام کرتا ہے تو جو لوگ خون نہیں دے سکتے یا کسی کو رقم نہیں دے سکتے وہ معاشرے میں ایک معاملیاتی علودگی کو دور کرنے کے لیے غزائی کی علیت کو دور کرنے کے لیے درخت لگا دیا کریں یہ انسانیت اور معاشرے کے لیے بہت بڑھاتی ہے دوسرا سوال آپ نے کہا تو اس کا جواب میں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سے جو دھوں گی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا خوبصورت جملہ کہا کہ کہ آپ حد درجہ کمال تک پہنچے آپ کے خوبصورت حسن و جمال سے تمام اندھیریں ختم ہو گئے آپ کی تمام خسلتیں ہی بڑی حسین و خوبصورتیں درود ہو محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے حسن و جمال ساڑھے چودہ سو سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں علماء کرام محفظ صلی اللہ علیہ وسلم محدث صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں کرتے ہیں اس کے لیے ایک نشیست ایک ٹاپک ایک سبجک نہ کافی ہے زندگیاں ختم ہو جائیں اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں جمال حسن و جمال کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی تو خواتین کے اوپر اگر بات آتی ہے تو سب سے پہلے اگر انسان سیرتِ طیبہ حضرتِ خلید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے ان سے حسین و جمیل ان سے حسین و جمیل خوبصورت زندگی اس کے بعد بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ اس کے بعد ام المومنین تمام جو ہماری ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ اسلام نے دین نے رسول اللہ نے اور معاشرہ نے اس وقت میں جس ٹائم میں عورت کی کوئی وقت نہیں تھی تو اس کے بعد اس کے حقوق اس کے حق اس کو ملنے والی تمام نعمتیں رحمتیں عزتیں جو رسول اللہ کے بعد اس کو ملیں تو دائرہِ حدود میں رہ کے اللہ نے اسلام کے اندر عورت کو بڑی وضاحت کے ساتھ سنگار کی بھی اجازت ہے خوبصورتی کی بھی اجازت ہے بس کچھ تبدیلیاں ہیں جو کہ ہم اغیار سے اگر نہ لیں تو تمام چیز کی سہولت ہے ہر قسم کی خوبصورتی عورت میں آ سکتی ہے میں تمام معاشرے کو کہتی ہوں کہ عورت سر سے دوبٹہ ہٹا کے موڈرن تو دکھ سکتی ہے موتبر نہیں دکھ سکتی تو حیاء کے حد میں رہ کے بے حد حسین بن سکتے ہیں حد میں رہ کے پردے میں رہ کے پردہ بھی وہ پردہ جو آپ کے لئے مشکت نہیں ہے آپ کو ہر چیز کی سہولت ہے آپ اپنے گھر میں اپنا ہیر کلر بھی کر سکتی ہیں ہیر سٹائل بھی رکھ سکتی ہیں آپ ہیر کٹنگ بھی لے سکتی ہیں آپ تمام جیلری بھی پہن سکتی ہیں وہ چیز جو باہر جا کے دوسرے کو اٹریکٹ نہ کرے کہ جسے آج کل ابائے چلتے ہیں کوئی سبائے کو بھی ابائے پہنانے کو دل کرتا ہے ایک پردے کو بھی پردہ دینے کا دل کرتا ہے کہ باہر راغب نہ کریں آپ اپنی فیملی میمبرز میں آپ اپنے گھر کے اندر ہر اچھا لباس پہنیں جو کہ باریک نہ ہو چست نہ ہو آپ ہر وہ فیشن کریں آج کل تو ما شاء اللہ میں یہ دیکھتی ہوں پیل آف نیل پالش مل گئی تو وہ بھی سہولت مل گئی جو لوگ لگاتے وے ڈڑتے تھے کہ اب نماز نہیں پڑ سکتے تو ما شاء اللہ اس چیز میں جدت آگئی بہت ساری چیزوں میں جدت آگئی تو عموماً میں خواتین کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبصورتی دی ظاہری خوبصورتی کیا چیزیں آپ کے ناک کان آنک سلامت ہیں آپ خوبصورت ہیں آپ میں کوئی عیب نہیں ہے آپ خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ اس موضوع پہ بہت خوبصورت گفتگو کہہ رہی ہیں مسلشاہ وقت ہمارے پاس کلیل ہے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان تائرہ ان آداب ان حدود کا متعین ہونا اور ان کی پاس تاری کرنا بڑا اہم ہے عمر بھائی ایک چھوٹا سوال کرنا چاہوں گی کہ مردوں کے لیے پہ تو ڈریس کوڈ اہم ہونا چاہیے ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ پابندیاں یہ گفتگو خواتین کے حوالے سے تو ہوتی ہیں لیکن مرد نے اگر دوڑ بھی لگانی ہے ورزش بھی کرنی ہے تو وہ سب سے چھوٹ کپڑے بھی پہن سکتا ہے سب سے چھوٹی شورٹ بھی پہن سکتا ہے تو ذرا اس پہ بھی تھوڑی گفتگو فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو بنایا ہے وہ حسن اور جمال میں ایک یکتہ روزگار بنایا ہے اور مردوں کے لئے بالخلو اسے اٹریکٹیو بنایا ہے لیکن مردوں کو عورتوں کے لئے اٹریکٹیو نہیں بنایا ہے تو کہتے ہیں کہ مرد کی شادی کی جاتی ہے اس کی جیب دیکھ کر اس کی نوکری دیکھ کر اس کا پیسہ دیکھ کر اور عورت سے شادی جاتی ہے اس کا حفظ و جمال دیکھ کر عموماً تو اس لیے مرد کے اوپر اتنی زیادہ اشوز نہیں ہوتے لیکن حیاء تو میں خلال میں تمام مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے الحیاء شعرت و مندل ایمان جو ایک ڈریس کوڈ ہے اس کا تو خاص الخاص لحاظ رکھنا ضروری ہے اور ان اللہ جمید اللہ تعالی خود بھی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے تو اچھا لباس پہننا چاہیے مناسب لباس پہننا چاہیے بھر سے باہر کا لباس الگ ہونا چاہیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں آپ کا لباس پروپر مکمل ہونا چاہیے آپ رینگ روم میں آ رہے ہیں آپ کا لباس الگ ہونا چاہیے آپ بیڈ روم میں آپ کا لباس الگ ہونا چاہیے لباس ہونے چاہیے نہیں کہ آپ جس حلیہ میں بھی آپ روڈ کو بٹل کے آ رہے ہیں یہاں مردوں کے متعلق بات ہے تو میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ یہ چونکہ میسج جا رہا ہے تو پردے کا حکم صرف خواتین کو یا مصدرات کو یا بہن کو یا بیٹیوں کو نہیں ہے قرآن کریم میں آتا ہے اگر تم مومن ہو تو تمہارے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جاتی ہے اگر تم مومن ہو تو تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو پتہ یہ چلا کہ وہاں بھی جس کی نگاہیں اٹھی رہتی ہیں یہ مومن ہی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ مفتی صاحب جیسے پبلک سپیسز ہیں جہاں خواتین کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ مردوں کو بھی یہ سیکھ ہونی چاہیے کہ آپ کے بیٹھنے اٹھنے کا انداز کیا ہے اکثر میں ائر کرافٹ میں دیکھتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ تنگ جگہیں ہوتی ہیں کرسیاں آپ کی ساتھ ہیں اور اگر مرد ہزار شورٹ پہن کے آئیں گے یا پبلک سپیسز یعنی سمندر پہ دیکھیں پکنے کے بہانے لوگ جاتے ہیں تو کوئی بنیان میں ہوتا ہے کسی نے شرٹ اتاری بھی ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو بھی اہم رکھتی ہیں اس کا تعلق میرے حل میں شعور سے ہے کسی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ شعور اور شعور کے درمیان میں آئین ہیں اور یہ آئین کا تعلق ہے علم سے ہے اور علم سے شعور آتا ہے شعور ہو تو انسان بڑے بلندی پر ہوتا ہے آلہ درجات پر ہوتا ہے اور اگر علم نہ ہو تو شعور ہی ہوتا ہے شعور نہیں ہوتا علم بھی اور آئین بھی آپ کی آنکھیں آپ کی جو نظر ہے وہ بھی بڑی اس میں اہم ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ اس پورے پینل کا وقت ہمارے پاس کم تھا اور یقین اس میں بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں لیکن یقین ہمارے پاس کچھ روز اور ہیں جس میں ہم علماء اکرام کی میں کہہ دوں گا کہ حسن و جمال کو سورت سے زیادہ سیرت میں ٹھوگی بہت ہی خوبصورت بات اور جیسے انگریزی میں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ایک جملہ دیا جاتا ہے جس سے مجھے ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے یعنی اگر آپ حسین ہیں یا اکھو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دولت یا نعمت سے نوازا ہے تو آپ اس کا دکھاوا کریں یہ ایک خاص فلسفہ ہے جو نوجوانوں میں سرائیت کر رہا ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت سے نوازا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو فلانٹ کریں آپ اس پر شکر ادا کریں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ قورت الین بھی موجود تھیں آج زبردست سپرنگ رولز بنیں تمام پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہے رہنمائی کرتے ہیں اگلے چند روز بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ دو بجے سے لے کے تین بجے تک کال کر کہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور اب آخر میں جویریہ کی طرف پڑھیں گے اور ان سے گزارش کریں گے خوبصورت سے کلام موسیقی موسیقی